ان صداد منشیات کے عالمی دن کے حوالے سے لیاری عوامی محاس، بلوچ یکچہتی کمیٹی، بلوچ متحدہ محاس، بلوچ اتحاد، سیف دا لائف ودیگر تندیموں کے اشتراک سے آٹھ چوک لیاری سے ایک اعتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی میں سینکڑوں افراد شریک ہوئے، شرکہ زمدست نعرے لگا رہے تھے کہ منشاعت نہیں تعلیم دو، منشاعت سے نفرت زندگی سے پیار ہماری نسل کشیب بند کرو ریلی براستہ بزنجو چوک سے چاکی وڑا چوک پہنچی جہاں پر ریلی سے عبدالوہب بلوچ، عبدالخالق، ڈاکٹر اسکر دشتی، اکبر ولی، ملک فیاس، وسیم سربازی، عبدالرمان بلوچ، کامریٹ زہرہ خان، حنیف دلمراد، طاہر سربازی، لالا فقیر محمد ودیگر نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کی سرپرستی میں لیاری ملیت گولی مار اور دیگر مختلف علاقوں میں منشاعت فروشی اور منشاعت نوشی کا عمل جاری ہے اور اہلیانہ علاقہ کے اتجاج کے باوجود کوئی کاروائی ان کے خلاف نہیں کی جاتی جس سے ہمارے ان خطشات کو تقویت مل رہی ہے کہ گینکوار کے خاتمے کے بعد لیاری میں بحال ہونے والی سماجی، عدبی، مصبت سرگرنیوں کو سبوتاز کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان نمشاعت فروشوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف ملسک کاروائی نہ کی گئی تو ہم اپنے نوجوان نسل کی زندگی کی بقا کے لیے بھرپور مضاہمتی تحریک چلانے پر مجبور ہو جائیں گے